السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جس جس نے میرے کزن کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس موقع پر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں ممنون ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے تو اس زمن میں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کے لیے یہ ایک بڑی اچھے علم میں اضافے کی بات بھی ہوگی کہ جب کوئی آدمی صحت مند ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس میں وہ عبادت کرنے کی سکت نہیں رہتی اور وہ اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا جس طرح کے پہلے عبادت کرتا تھا یہ عبادت کر ہی نہیں پاتا کچھ لوگوں کو اس طرح کی بیماری ہو جاتی کہ بلکل بستر سے لگ جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے تو ایسے معاملات میں وہ تمام دن جو وہ بیماری کی حالت میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کہ جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں تو گناہ تو جھڑ رہے ہیں لیکن یہ جو ایکسٹرہ نیکیاں تھیں یہ تو بند ہو گئی نا اب کیا ہوگا حضرت عطا ابن یسار اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اذا مرض العبد قال اللہ للكرام الكاتبین جب کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ عزوجل ڈریکٹ حکم دیتا ہے کس کو کراماً کاتبین کو کراماً کاتبین کون ہے یہ وہ دو مقرب فرشتے ہیں اکرام والے فرشتے ہیں جو ہمارے آمال لکھتے ہیں اگدائی طرف اگبائی طرف ان کو کراماً کاتبین کرتے ہیں بہت سائے لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا لیکن میں ان چیزوں کو اس لیے ایکسپلین کرتا ہوں بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں یہ کیا چھوٹ چھوٹی باتیں آپ بتاتے ہیں بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی میرا بھائی آپ غصے میں آنکہ غرور اور تکبر کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کیونکہ یہ پھر اپنی علمیت پر غرور ہو جاتا ہے یار اتنی سی بات بھی نہیں پتا لوگوں کو نہیں پتا ہوتی دیکھو ہم علم کے سفر میں ہم کوئی اس لیے ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی امپریس کرنا ہے ہمیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہاں پہ علم دینا ہے اور لوگ مختلف لیول آف علم پر ہوتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہوئے زرہ صبر و تحمل کا آپ مظاہرہ کیا کریں اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے تو سبحان اللہ لیکن ایسی بہت ساری بات ہے جن کا علم نہیں ہوگا تو اس لیے زرہ غور سے سنیں اللہ کیا فرماتا ہے کرام کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ویسے عمال سالحہ لکھتے رہو جو وہ حالت سہت میں کیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں اسے موت دے دوں اقبضہو یا پھر اسے سہت دے دوں تو اس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذرا کرم دیکھیں نا اپنے بندے پر جب تم نیک عمال کرتے رہتے ہو اور تواتر کے ساتھ کرتے رہتے ہو اور تواتر کا مطلب آپ کنٹینیوز کرتے رہتے ہو کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہتے ہو متواتر کرتے رہتے ہو بلا ناغہ کرتے رہتے ہو تو جب بیمار ہوتے ہو چاہے جتنے دن کے لیے بھی بیمار ہو تو بھی عمال نامہ تمہارا چلتا رہتا ہے کہ گویا ابھی بھی عمل کری رہے ہو سبحان اللہ اس روایت کو ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں اور پھر کنزل عمال میں بھی حدیث نمبر سکس آودن سکس سیونٹی ون آتی ہے پھر امام سیوتی سے در منصور میں جو آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر چھے صفہ ایک سو چار پر لاتے ہیں پھر کنزل عمال میں یہ حدیث سکس ساودن سکس ایٹی فائی بھی آتی ہے اور اس کو ابن عساکر نے بھی جمع کیا ہے جمع الجوامے میں حدیث ٹو سکس فائی زیرو کے تحت آتی ہے اور در منصور میں بھی پھر ایک سزائے جگہ آتی ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تو اپنے رب کی کرم نوازیاں تو دیکھو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اسی طرح حضرت مقحول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرد العبد یقال لصاحب الشمال ارفع عنہ القلم جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بائیں طرف کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا قلم اٹھا لے ارفع عنہ القلم ویقال لصاحب الیمین اور دائیں ہاتھ والے فرشتے کو دائیں طرف والے فرشتے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے اس سے بھی بہتر عامال لکھتا رہے جو وہ حالت سہت میں کیا کرتا تھا اکتب لہو احسنا ما کھانا اعملو فانی اعلم بیہی وعنا قیدتو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کے لئے اس سے بھی بہتر عامال لکھتا رہے جو وہ حالت سہت میں کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عبادت سے مجبوراً رہ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اتحاف السادہ میں آتی ہے روایت در منصور میں امام سیوتی لاتے کنزر عمال میں آتی ہے جمع الجبامع حدیث 2-6-5-0 اچھا اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا مرضا اوحاللہ الہ ملائکتی تو جب کوئی بندہ مرض شدید میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو وہی فرماتا ہے کہ اوحاللہ الہ ملائکتی انا قیتو عبدی کہ میں نے اپنے بندے کو اپنی تکلیف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے اگر میں نے روح قبض کر لی تو اسے معاف کر دوں گا اور اگر اسے سہت دے دی تو جب یہ حالت سہت میں بیٹھے گا تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے یعنی اس کے مرض اس کے گناہوں کا کفارہ بن چکا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اسے امام حاکم درجہ صحیح کی روایت بتاتے ہیں جل چار صفہ تین سو تیرہ پر اور جمع الجوامع میں حدیث فائف تھاوزن سیونی فائف درر منصور میں حدیث سکس 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 سیون اور اسی طرح الادحاف السنیہ میں پیٹھ ففٹی تری پر بھی آتی اور کنزر عمال میں بھی آتی حدیث سکس 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 سیون سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ کسی بیماری میں مبدلہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ نیک عمال لکھتے رہو جو وہ حالت سہت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے یا اس سے محلت دینی ہے امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں پھر جمع الجوامع میں حدیث فائف تھاوزن سیونی فور کنزر عمال میں حدیث سکس سیون سیون ہنڈرڈ ایٹ اور الاتحاف السنیہ میں پیج وان ففٹی تری پر یہ روایت آتی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما احد من المسلمین یصاب بی بلعن فی جسدی جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیماری پہنچتی ہے تو اللہ کراماں کاتبین جو انسان کی حفاظت بھی کرتے ہیں ان کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ہر روز اور ہر رات اتنے نیک کام لکھو جو وہ کرتا تھا جب تک کہ یہ میری گرہ میں بندہ ہوا ہے یعنی بیماری میں بندہ ہوا ہے اس روایت کو مصنف ابن عبی شہبہ میں روایت کیا گیا امام طبرانی بھی اسے روایت کرتے ہیں امام دار قدنی بھی روایت کرتے ہیں اسی طرح شعب الایمان میں امام بحقی بھی روایت کرتے ہیں مصند امام احمد میں بھی آتی ہے امام دارمی بھی اسے روایت کرتے ہیں الاتحاف السنیہ کے پیچ ٹو سکسٹی سکس پر بھی یہ روایت آتی ہے اللہ اکبر اللہ کتنا کریم ہے نا اپنے مندوں پر ایک لمحے کو سوچو کتنا کریم ہے نا میرا رب کتنی کرم نوازی ہیں کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے اور ہم گناہگار خطاکار سیاہکار بندے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت کریں جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے جو بیمار ہیں انہیں سہت عطا فرما جو کمزور ہیں انہیں توانائی عطا فرما جو ناتوان ہیں انہیں توانائی عطا فرما جن کے ایمان کمزور ہیں ان کے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہماری تکلیفوں کو ہماری بیماریوں کو دور فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے اللہ ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما ہمارے نفسوں کو شیطان کے وعبال سے بچالے آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم